اگر سیم اخلاقیات چلی آ رہی تھی اور وہی درست اور وہی اخلاقیات کے لیولز مسلمانوں کے لیے بھی تھے تو اتنا بڑا فرق کیوں نظر آتا ہے آپ کو مسلمان ورلڈ کے اخلاقیات کے اندر اس پر عمل کرنے میں فرق نظر آتا ہے اخلاقیات میں کوئی ایون کے جو غیر کتابی لوگ ہیں جی ان کے ہاں بھی تعلیمات اخلاقیات اور ایمانیت کی سیمی خودوں کو لے لیں ہندووں کو لے لیں وہ بھی باتیں یہی کریں گے تو اس میں نے عرض کیا کہ سینا آدم سے لے کر رسالہ سلدم تک اگر ہم کہیں کہ یہ جو ٹیوائن حکمہ ہے وہ سیمی رہی ہے نہیں لیکن ایک question پہ گین اخلاقیات میں جو values اہلی کتاب دوسرے اہلی کتاب کے اندر ہیں جو ہمارے ہمیں درجہ گناہ میں آ جاتی ہیں دوسرے اینڈ پہ کچھ پڑوسی سے اس نے سلوک تمہارے لیے بھی ان کے لیے بھی مثال کہ ان کی اخلاقیات کے اندر جیسے شراب پینا جا جائے کہ ان کی اخلاقیات کے اندر کس نے کہا شراب پینا ہے یہ اخلاقیات میں بل تو آتی نہیں یہ تو شریعت کا حکم ہے اچھا اوکی یہ شریعت میں چلے جائے گا نا کہ خانون سازی کر دی جائے گی کہ تم شراب کے قریب مت جاؤ اوکی یہ تو سارے نبیوں نے اس کی خانون سازی کی دوسری اخلاقیات لے لیتے ہیں لباس اس کو لے لیں تو ہمارا لباس کے values اور ان کے لباس کے values اگر فرق ہیں تو اخلاقیات میں نہیں آئیں گی ستر کے level کہہ لے ستر کا جو level ہے جو انبیاء نے بتایا وہ ایک ہی ہے اب مسلمان دیکھیں ستر کے ہمارے جس کو احکام کیا جاتا ہے یہ پردے کے احکام کتنے واضح ہیں مسلمان اس کے پرچیانین اڑھاتے مسلمان جنرل عمومی فرق تو ہے نا عمومی طور پر تو مسلمان فالو کرتا ہے نا عمومی طور پر اس کی وجہ اور ہے اس کی وجہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین کو سیریس لینے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کتنا سیریس لیتے ہیں یہ تو ایک ریلیٹیو چیز ہے لیکن وہ اپنے دین کو اتنا سیریس نہیں لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف چرسک محدود ہے اور عام زندگی میں تو آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو یہ فرق ہے اندر سوچ کا فرق ہے یہ حکمہ کا فرق نہیں ہے